ساتھی نمازکار آج کے ہمارے اس ویڈیو میں میں آپ کو جانگاری دینے والا ہوں کہ ہم اپنے فارم سے مکھیوں کو کیسے بھگائیں مکھیاں پسووں کو بھی پریسان کرتی ہے تو ہمیں بھی پریسان کرتی ہے بہت زیادہ سمجھ آئے گرمی کے موسم میں اور بارس کے موسم میں مکھیوں کی وجہ سے ہوتی ہے تو آگے گرمی اور بارس کا موسم آنے والا ہے تو اس میں آپ اپنے فارم کو مکھیوں سے سرکشت کیسے رکھیں اس کا ایک نایاب طریقہ جو کہ بہت ہی زیادہ سرکشت ہے کئی طریقے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں مند میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ جو دوہ ہم کام میں لے رہے ہیں گرلوں نسکہ کام میں لے رہے ہیں ہمارے پسو کو یا ہمیں نقصان نہ پہنچا دے لیکن آج میں جو طریقہ لے کے آیا ہوں ایک دم سے سرکشت ہے تو فرنس ویڈیو سر کرنے سے پہلے میں آپ سبھی کا دنیواد دینا چاہ رہا ہوں مکھیوں کو فارم سے دور رکھنے کا جو نسکہ ہمیں تیار کرنا ہے اس کے لئے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو کہ ہمارے گھر میں ایزیلی مل جاتی ہے پہلی چیز ہے سرکہ سرکہ چاہے جامن کا ہو یا کوئی سا بھی سرکہ ہو آپ کے گھر پہ اگر نہیں ہے تو آپ نزدیکی کرانہ اسٹور سے لا سکتے ہیں جسے ہم وینے گر بھی بولتے ہیں ایزیلی مل جاتا ہے کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے ہمیں ایک بار کا نسکہ بنانے کے لئے پچاس ایمیل وینے گر کی ضرورت پڑے گی پھر آپ کے اگر مان لیجی اسپیس زیادہ ہے تو اس حساب سے آپ جو میں انوپات بتا رہا ہوں اس حساب سے آپ بڑا بھی سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ہمیں چار لٹر پانی لینا ہے اور اس پانی کو کسی بگونے میں ڈال کر کے گرم ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اور اسی پانی میں ہمیں پچاس ایمیل سرکہ ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ہمیں ڈالنا ہے پچاس گرام نمک یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے نمک کوئی سا بھی ہو کوئی دکت نہیں ہے اس کے ساتھ ہمیں لینا ہے دس گرام کپور کپور کی جو گولیاں ہیں اگر آپ گولیاں لینا چاہے ہیں تو پندرہ بیس گولیاں لی لیں اور اگر بیسے کوانٹیٹی میں لینا چاہے تو دس گرام کے آس پاس یعنی ایک تولہ کپور جو ہے وہ بہت ہے کپور جو آرتی کپور ہم گھر پہ کام میں لیتے ہیں باقی اس میں تو ہم فرس پر فیلانے والے ہیں تو کوئی سا بھی آپ لیں کوئی پریسہ نہیں نہیں ہے تو کپور کی گولیوں کو ہم اچھی طریقے سے پیس لیں گے پیسنے کے بعد نمک اگر بڑے فارٹیکل ہے تو ان کو بھی پیس لیں گے اور ان تینوں چیزوں کو سرکہ نمک اور کپور ان تینوں کو ہم اس گرم ہو رہے پانی میں ڈال دیں گے ہم نے پانی چار لٹر لینا ہے اور چار لٹر پانی کو ہمیں اچھی طریقے سے اُبالنا ہے جب ہم اسے اُبالیں گے اور اُبال آتے آتے وہ پانی لگ بگ تین لٹر کے آس پاس رہے جائے اس سمیں ہم اسے اُتار دیں گے اور یہ جو پانی تھنڈا ہونے کے بعد ایک سپری بوٹل میں بھر کے اور ہم آسانی سے اپنے فارم پر چھڑک سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے اگر سپری بوٹل نہیں ہے تو یوں ہی ہم چھڑک سکتے ہیں وہ بھی کوئی پریسار ہی نہیں ہے اس کی ماترہ کو اگر آپ کے پاس جیادہ جگہ ہیں تو جیادہ بھی کر سکتے ہیں ادروائز اگر تھوڑی سی کام میں لینی ہے تو آپ کم جگہیں اس پر کر سکتے ہیں یہ آپ نے جو بنایا تھا اسے اچھی طریقے سے ہلاتے ہوئے ایک دن یا دو دن ہم کام میں لے سکتے ہیں دن میں ایک بار اگر آپ چھڑک دیں گے تو بہت ہی شاندار رہے گا لگاتار ایک دن چھوڑ کے ایک دن اگر آپ چھڑکتے رہے تو جلد ہی مکھیاں جو ہے وہ آپ کے فارم کی طرف مو بھی نہیں کرے گی